راستوں کی بندش کے باعث پشاورتا اسلامباد موٹروے چوتے روز بھی بند ہے ٹرانسپورٹرز نے حکومت سے فوری موٹروے کھولنے کا مطالبہ کر دیا لائیوہ حسن کی ریپورٹ دیکھئے پی ٹی آئی احتجاج کے باعث پشاورتا اسلامباد موٹروے چوتے روز بھی ٹرافک کے لیے بند ہے جس کے باعث ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پشاور کے لاہور اڈے میں اسلامباد جانے والے ٹرانسپورٹرز پریشان ہیں کہتے ہیں کہ ہر وقت موٹروے کی بندی سے انہیں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے مالکوں کو بھی ہو رہا ہے پیسنجر کو بھی ہو رہا ہے ہر دن ہر مہنے میں دو تین دفعہ راستہ بند ہوتا ہے چاہے موٹروے ہو جی ٹی ہو ابھی بھی موٹروے بند ہے سارے لوگ پریشان ہیں یہ تین چار دن ہو گئے اڈا بند ہے ٹرانسپورٹرز نے اتجاج پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے فوری طور پر موٹروے کھولنے کا مطالبہ کیا یہ موٹروے جب سے بن ادھر سواریوں کو بھی مشکل آتے ادھر بہت دور آتے اور بچے جو بھی آتے ہیں ہمیں بھی مشکل آتے تیسرا دن ادھر آتے کچھ کما کرنی لے جاتے گاڑی کڑی ہوتی ہے جب نکالتے راستے میں کبھی شیشے توڑتے کبھی پولیس کبھی کیا کبھی کیا بس یہی مطالبہ ہے کہ ہماری بھی روزی روٹی چلیں تیسرا دنیں آتے جا رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا موٹروے بندی سے نا صرف ٹرانسپورٹرز کو مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے بلکہ مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے کامرمن ملک عادلزادہ کے ساتھ لائبا حسن آج نیوز پشاور موسیقی